السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اینادر ولوگ تو آج جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بھرات کا ولوگ بھائی کی شادی مدل بھائی کی بھرات کا ولوگ شیئر کروں گی اور یہ ابھی میں نے اپنا ڈریس پریس کیا ہے حسیب کا میں نے پہلے پریس کر کے رکھ لیا تھا اور آج میں پہنوں گی یہ والا ڈریس پرپل کلر کا ہے یہ اور نیچے جاما مار کی لائننگ ہے اور اوپر جو ہے اس طرح کا سارا گلا بنا ہوا ہے کام ہے اور اس میں جو ہے موٹی کا بھی کام ہے نقشی دب کی جو دیوس کا بھی کام ہے اور جو ہے تھوڑا سارا دھاگے کا بھی کام ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ کا ٹراؤزر اور یہ ہے اس کے ساتھ کا ڈوبٹا آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ ڈریس تو میں نے سٹرچ کروا لیا لیکن اتنا زیادہ مسئلہ ہوا نا اور پھر میں ٹپس بھی دوں گی جو میری تنا پریگنٹ ہیں لیڈیز ان کو کہ اگر آپ نے اس طرح کا ڈریس سٹرچ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو بلکل بھی مت کروائے گا مجھے اتنا زیادہ مسئلہ ہوا تھا تو جی یہاں میں ریڈی ہو چکی ہوں بلکل اور جی میرا ارادہ تھا پولر جانے کا لیکن آنٹی جو ہے یعنی میری مدر ان لاؤ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں وہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں مطلب آج کل وائرس کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں بہت پیارا تیار ہو جاتی ہو گھر میں ہی تیار ہو جاؤ اور اس لئے پھر میں سارا گھر میں ہی تیار ہو اس لئے میں نے ایک دن ہیر سٹرائل بنوائی تھا مہندی کا جو ولوگ میں نے کلاب سے شیئر کیا اس میں میں گئی تھی پولر لیکن آج میں پولر نہیں گئی سارا میں خود تیار ہوئی ہوں ہیر سٹرائل بھی میں نے خود بنایا ہے تو تھم نیل میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے کون سا ہیر سٹرائل بنایا تھا میں نے سائیڈ پہ نا میسی بن کر لیا تھا اور حسیب بھی تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہم لوگ نکلے ہیں جی بھائی کی طرف جانے کے لیے یعنی کہ امی کے گھر جانے کے لیے کیونکہ وہاں ہونی ہے پہلے سہرہ بندی تو دھولے نے ہماری گاڑی میں جانا تھا تو اس لئے پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ جلدی نکل چلیں اس سے پہلے کہ کولز آنا شروع ہو جائیں اور آپ کو پتہ نا اس موقع پر اس طرح کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ نکل لے ہیں ابھی گھر سے اور آج میں نے نیل پولیش نہیں لگائی تھی نہیں لگا سکی تھی لیکن میں نے آج بیگ میں رکھ لی تھی کہ میں امی کی طرف جاؤں گی ٹائم ہوگا سہرہ بندی سے پہلے تو میں لگا لوں گی اور حسیب ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے حسیب نے مہندی پہ پہنا تھا وائٹ کلر کا اور براد پہ پہنا تھا کریم کلر کا ڈریس کارٹن کا سوٹ پہنا تھا تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور ابھی ہم لوگ ہیں راستے میں اور ابھی ہم لوگ جا ہی رہے ہیں اور وہاں جا کے میں نے نیل پولیش لازمی لگانی ہے اور یہ آپ لوگوں کو میں اپنا فل فائنل لک بھی دکھا دوں مدلہ فل ڈریس دکھا دوں اور سائیڈ پہ میں نے کیا تھا میسی بن خود ہی میں سارا تیار ہوئی تھی اور میں نے ساتھ میں آج اپنا گولڈ کا جو سیٹ ہے جو شادی پہ میں نے پہنا تھا وہ میں نے پہنا ہے اور ابھی جی سہرہ بندی میں دیر ہے بھائی تیار ہو رہے ہیں اور اس کے بعد مہمان تو ایسے کچھ آ گئے تھے لیکن بھائی تیار ہو رہے تھے تو وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو یہاں کیک پڑا تھا تو میں نے بھائی کو کہا مجھے کیک لا دیں تو بڑے بھائی نے پھر مجھے کیک لا کے دیا اور میں نے کیک کھایا اور ساتھ ساتھ میں میں نے نیل پولش لگائی اور جی یہاں بھی میں بیٹھی ہوئی میں ویٹ کر رہی تھی کیونکہ حسیب جو ہے وہ اندر سیج بنوارے تھے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بھائی کو گفٹ دیا ہے سیج کا اور اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھا ابھی تک حسیب کا ولوگ تو حسیب کا ولوگ لازمی دیکھئے گا اس ولوگ کا لنک انشاءاللہ میں نیچے دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو لازمی جا کے وہ ولوگ دیکھئے گا اور اس کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اگر آپ لوگ ولیمے کا ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں تو کل ہی اپلوڈ کر سکوں گا اگر آپ لوگ پہلے ولیمے کا ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو حسیب کے ولوگ میں ہے وہ ولیمے کا ولوگ تو آپ لوگ جا کے حسیب کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چینل کا لنک جو ہے وہ نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور جی سہرہ بندی کی رسم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سعاد اور تلہ جو تھے وہ سبالے تھے پہلے امی اور ابو بیٹھے ہیں انہوں نے مطلب رسم شارٹ کی ہے اور اس کے بعد ساتھ میں پکس بھی جو ہے وہ بن رہی ہیں اور بعد میں جو ہے باقی جو لوگ ہیں وہ باری باری جو ہے رسم کریں گے یہاں بھی میں اور حسیب رسم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں رسم میں ہوتا یہ ہے کہ جو سبالے ہوتے ہیں ہم تو سہبالے کہتے ہیں ان کو ان کو مطلب دیے جاتے ہیں سہبالوں کی بھی سلامی ہوتی ہے دھولے کی بھی سلامی ہوتی ہے تو یہی رسم ہوتی ہے اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ جاموار کا سور سلواتو لیا ٹھیک ہے لیکن اس کے نیچے جو میں جاموار کی سلپ لگوا لینا آپ یقین کریں جاموار کا آپ کو پتہ ہے کپڑا چپکتا بہت زیادہ اور اُلجن بہت زیادہ دیتا ہے مجھے اتنا زیادہ اس نے ایریٹیٹ کیا اس کپڑے نے اتنا زیادہ ایریٹیٹ کیا کیونکہ چپک جاتا تھا پسینے کی وجہ سے اور مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جاتا تھا اتنا زیادہ ایریٹیٹ کیا تو میں اپنی جو میرے بہنے پریکنٹ ہیں ان کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ ایسا سلوانے کا سوچ رہی ہیں تو مت سلوائے گا ہاں سردیوں میں سلوائے گا گرمیوں کے شادیوں کے لئے جاموار کا سوٹ اس طرح مت سٹرچ کروائیے گا تو الحمدللہ جی سہرہ بندی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور ابھی براد نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور براد نکل پڑی ہے اور تھوڑا سا ہم نے مطلب انار وغیرہ جلائے تھے زیادہ نہیں کیا تھا کیونکہ آج کل کہلات کے وجہ سے زیادہ نہیں کر سکے تھے تو انار وغیرہ جلائے تھے اور سب سے پہلا جو سٹوپ ہم نے لیا وہ پیٹرول پمکہ لیا کیونکہ پیٹرول دلوانا ضروری ہے اور اس کے بعد جو الحمدللہ شادی بہت اچھے طریقے سے گزر گئے اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ لاس بلوک میں مجھے پیار دیا اتنا زیادہ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کیے تھے تھے تھینکیو سو مچ اور جی ہم لوگ آ گئے ہیں براد لے کے اور ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اچھا براد ہم نے رات کی اس لیے رکھی تھی کیونکہ یہ شہر کی براد تھی نا اور اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے ہمارے گھر سے تقریباً پندرہ منٹ کا فاصلہ ہے تو اتنی جلدی براد گھر لاکہ ہم نے کرنا کیا تھا تو اس نے پھر ہم نے رات کا سکون کا ٹائم رکھا اور گرمیوں میں تو ایسے بھی دن کی براد آپ کو بتا ہے بالکل بھی نہیں بندہ فورٹ کر سکتا اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے جس کی حد نہیں تو شام کا ٹائم جو ہے نا وہی بیسٹ رہتا ہے تو بس جی ہم لوگ پہنچے ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے تو ہم لوگ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے جاتے ہی کھانا لگا دیا کیونکہ نکاح پہلے سے ہوا ہوا تھا تو ہمیں اس کی ٹینشن نہیں تھی کہ جی ابھی نکاح ہوگا نکاح خواہ آئے گا اور پھر ٹائم لگے گا تو ہمیں اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہیں تھی تو بس جی کھانا لگ گیا ہے کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا لیکن بندے کو بات میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تب انسان کھاتا نہیں ہے اتنا اور بات میں انسان کو اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے اب جب میں وائس آور کر رہی ہونا تو پھر مجھے یہ رائز یاد آ رہے ہیں اور بہت مزے کے تھے کھانا ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کا تھا اور ونڈیش ہی تھی اور ہم نے خود ہی کہا تھا ونڈیش کریے گا زیادہ ایکسٹرہ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے نہ کچھ اور پھر وہ چیز نہ زائے ہوتی ہے تو کھانا ایک جگہ پہ کھایا تھا ہم لوگوں نے اور سب مطلب پوری براد جو گئی ہوئی تھی اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ آئے ہیں ان کے گھر اور گھر میں ہی انتظام کیا ہوتا تھا انہوں نے کیونکہ بہت کم گیترنگ تھی ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی اور یہاں بھائی بیٹھے ہیں ساتھ میں امی ہیں ساتھ میں دونوں بہنیں ہیں اور ہم لوگ دولہن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ خیر سے آئیں اور جو رسمیں ہونی ہوتی ہیں دولہن جب آ جاتی ہے مطلب دودھ پلائے کی جو رسم ہوتی ہے تو وہ ہو اور اس کے بعد پھر ہم دولہن کو لے کے اپنے گھر چلے جائیں گرمی یقین کرے اتنی زیادہ تھی جتنا ان لوگ انہیں اپنی طرف سے کر سکتے تھے کیا فین تھے کولر لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی گرمی کی شدت کا آپ کو انتازہ ہے کہ کتنی زیادہ آج کل گرمی ہو رہی ہے تو بس ابھی جی رسمیں سٹارٹ ہوں گی اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے جی گھر کے طرف بھاپی کو لے کے الحمدللہ بس یہاں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیبوں میں یہ دن لائیں اور بہت جلد لائیں آمین سو مامین وہ جلد سے جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں اور خوش رہیں سکھی رہیں آباد رہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری گاڑی میں دھولا گئے تھے تو دہر بات ہے دھولا نے بھی واپس ہی ہماری گاڑی پہ آنا تھا تو ساتھ میں میں ہوں اور امی ہیں اور درمیان میں بھاپی ہیں آگے بھائی ہیں اور حسیب جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں اچھا یعنی مجھے کل کے کمینٹ کے بارے میں بات کرنی تھی ایک کمینٹ آیا تھا کہ آپ دعائیں ایسے دیتی ہیں جیسے نا کوئی بوڑی اممہ دادی اممہ نا دعائیں دے رہی ہوں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو میں دادی اممہ لگتی ہوں دعائیں دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا دعائیں دینا اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ مجھے اتنی ساری آپ لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں تو بدلے میں میں آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں اور دعا دینا بہت زیادہ اچھی بات ہے تو جی الحمدللہ برات لے کے ہم لوگ آ چکے ہیں اور پھر ایک انار جلایا تھا کیونکہ اتنا ہی کر سکتے تھے زیادہ تو ان حالات میں کر نہیں سکتے نہیں تو اگر نارمل حالات میں ہوتی شادی تو پھر تو دیکھنے والی ہوتی اور جی بس مووی والے بھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم لے کے چلیں گے بھابی کو اوپر کیونکہ وہاں جو ہیں کچھ اور رسمیں جو ہونی ہوتی ہیں وہ ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر فوٹو شیوٹ ہوگا تو یہ جی ہم بھابی کو لے کے آ چکے ہیں اوپر اور یہاں جو دونوں سسٹر ہیں انہوں نے دروازہ رکوائے کی جو رسم ہوتی ہے وہ کی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہی تھی ابھی حسیب کے ساتھ تھی کیونکہ ہم لوگ ان کو لے کے آئے تھے تو ہم پیچھے تھے اور بھائی جو ہیں وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ سمان نکال رہے ہیں بھابی کا گاڑی سے تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سارا کام ہو جائے اور ابھی یہ دونوں کھڑے ہیں سسٹر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں مطلب بیسے مانگ رہی ہیں کہ جو ہوتی ہے رسم اور ابھی جی اندر آ چکے ہیں اور پھول پھینکے جا رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے ہی تھی اور آئیسا آئیسا چل رہی تھی تو بس ابھی جی پھول پھینکے جا رہے ہیں رسم ہو رہی ہے اور الحمدللہ سب کچھ بہت زیادہ اچھا ہو گیا اور بہت زیادہ مطلب مزہ آیا شادی بہت زیادہ انجوائے کی بس آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے نصیب بہت زیادہ اچھے کریں ان دونوں کو خوشیاں دکھائیں اور ہر قسم کی جو ہے آفت سے ان دونوں کو محفوظ رکھیں آمین سو مامین اور طلحہ کو بس ایک ہی شوق تھا پھولوں کا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے پلیٹ میں پھول ڈال کے دو کیونکہ اس نے بڑی پلیٹ میں پھول دیکھ لئے تھے تو بس اس کو یہی تھا کہ مجھے پھول ڈال دو اور میں جا کے مامی کے اوپر پھینکوں تو بس طلحہ کا پوری شادی میں یہی کام رہا ہے کہ اس نے پھول ہی پھینکے ہیں مامی کے اوپر جیسے کہ وہ ابھی پھینک رہا ہے ویسے یہ اتنا فری کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن مامی کے ساتھ کیسے ہو گئے یہ نہیں پتا پھول پھینکنے کی حد تک تو تھا اور جی بس ابھی بھابی کو باہر بٹھایا ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں اس طرح کی چھوٹی موٹی رسمیں جو ہیں وہ ہر شادی میں ہوتی ہیں اور یہاں جی گوڑا پھڑائی یعنی کہ جس کو گھڑنا پھڑائی کہتے ہیں پکھڑائی کہتے ہیں ہم تو گھڑا کہتے ہیں اس لئے میں پنجابی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو گھڑنا پکڑائی کی جو رسم ہے وہ چھوٹا دیور کرتا ہے تو وہ کی جا رہی ہے اور اس طرح سے پھولوں سے مطلب اور کسی چیز سے مطلب نہیں تو بھابی نے پورا پرسی دے دیا تھا کہ جتنے آپ کو چاہیے آپ نکال لو اور یہ رسم ہوتی ہے چھوٹا دیور ہی کرتا ہوتا تو میری یہ رسم نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے باہر کوئی چھوٹا دیور تھا ہی نہیں ہسی بھی سب سے چھوٹے ہیں تو ہمارے یہ رسم نہیں ہوئی تھی لیکن ہمارے گھر میں جو چھوٹا بھائی ہے تو وہ سب سے چھوٹا ہے تو اس لئے یہ رسم جو ہے وہ ہو رہی ہے اور انہی رسموں کا شادی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مزا آتا ہے تو بھائی یہاں جو وہ پیسے گن رہا ہے اور بھائی نے بھابی نے کہا تھا جتنے آپ کو چاہیے لے لو اور بھائی نے بھی شریف بن کے آگے سے کہا تھا کہ جتنے آپ نے دینے ہیں آپ دے دو تو بس یہ ابھی جی چل ہی رہی ہے بحث کے کتنے لینے ہیں کتنے دینے ہیں اور یہ جو کام ہے یہ چل رہا ہے اور یہ رسم بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور آپ تلہا کو دیکھیں کہ وہ بھی اپنا حصہ لینے آگے اور اس کے بعد جو ہے بھائی نے پھر ہمیں نیک دیا تھا ویسے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں واق پڑائی مطلب پہلے تو ہوتا تھا نا زمانے میں کہ اس پہ جایا جاتا تھا گھوڑے پہ جایا جاتا تھا تو گھوڑا سجایا جاتا تھا تو اس پہ جایا جاتا تھا تو اس کی بھاگ جو ہوتی ہے وہ پکٹی تھی تو اسی کا نیک جو ہوتا ہے لیکن ہمارا نا ہم واق پڑائی کہتے ہیں اس کو تو بھائی نے ہمیں وہ دیا تھا گیس کریے گا آپ لوگ کہ کتنا دیا تھا ہمیں اور یہاں جی ابھی دونوں بھائی اور بھابی کا ہو رہا ہے فوٹو شوٹ کیونکہ یہی چیز ہے کہ جو یادگار ہمیشہ رہتی ہے تو بس جی بھائی اور بھابی کا ہو رہا ہے فوٹو شوٹ اور اس کے بعد اندر ہو رہا ہے ابھی فوٹو شوٹ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں روم ٹور دیں بھابی کے روم کا ہمیں دکھائیں تو اگر آپ لوگوں نے روم ٹور دیکھنا ہے تو حسیب کی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج والے ولوگ میں تو آپ لوگوں کو ہاں روم ٹور مل جائے گا تو لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو بس میرا جو آج کا ولوگ تھا وہ اتنا سائی تھا امید کر دیں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ولیمے کا ولوگ جو ہے وہ میں کل اپلوڈ کر دوں گی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا آئے گا اور میں آپ لوگوں کو بہت اچھی چیز اس میں بتاؤں گی تو بس جی آپ لوگوں سے چاہتی ہوں میں اجازت انشاءاللہ کل والے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ